جناب پروفیسر غامدی صاحب نے یہ فتوہ دیا ہے کہ جمعے کی جو نماز ہے امریکہ برطانیہ میں نہیں ہوتی کیونکہ جمعہ پڑھانا حکومت کا کام ہے حکومت کے نمائندوں کا کام ہے اور دلیل میں دو دلیلیں دی محترم نے ایک دلیل یہ دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے آپ نے جمعہ نہیں پڑھایا چونکہ حکومت ہی نہیں تھی مدینہ میں ریاست تھی قائم ہوئی تو آپ ریاست کے حاکم تھے تو آپ نے جمعہ پڑھایا تو دیکھو ریاست کا وجود ہونا ضروری ہے اسلامی ریاست ہو اور اس کا حاکم جمعہ پڑھائے گا امریکہ چونکہ اسلامی ریاست نہیں ہے لہذا وہاں جمعہ نہیں ہوتا ایک دلیل دوسری دلیل محترم نے یہ دی کہ کبھی دیکھو امام ابو حنیفہ نے کبھی جمعہ پڑھایا کبھی امام شافی نے جمعہ پڑھایا امام احمد الرحمہ نے جمعہ پڑھایا نہیں پڑھایا ہمیشہ اس دور میں کس نے جمعہ پڑھایا ہے حاکم وقت نے پتا چلا کہ جمعہ پڑھانا کس کا کام ہے ممبر پہ خطبہ دینا کس کا کام ہے حکومت کا کام ہے یہ عام مولاناوں مولویوں کا کام نہیں ہے یہ کلپ چل گیا مارکیٹ میں تو میرے پاس کسی نے بھیجا میں نے ان کو جواب دیا میں نے کہا محترم نے جو دو دلیلیں دی ہیں وہ دونوں غلط دی ہیں پہلی دلیل یہ دی محترم نے کہ نبی نے مکہ میں جمعہ نہیں پڑھایا کیونکہ ریاست نہیں تھی یہ جو کیونکہ ریاست نہیں تھی یہ وجہ کہاں سے نکالی ہے مکہ میں تو شراب بھی حرام نہیں کی اب اگر کوئی یہ کہا مکہ میں شراب حرام نہیں تھی کیونکہ ریاست نہیں تھی شراب وہیں حرام ہوگی جہاں باقاعدہ ریاست یہ دلیل بنے گی بولو بھائی مکہ میں تو روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے یہ جو آیت ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے تو مدینہ میں نازل ہوئی ہے بھائی مکہ میں تو اسلام کے حکام نازل تفصیلی حکام تو مدینہ میں نازل ہوئے ہیں تو یہ اس لیے تھوڑی کہ ریاست نہیں تھی دوسری بات یہ کہ امام ابو نیفہ نے اگر جمعہ نہیں پڑھایا تو وجہ اس کی یہ تھی کہ اس زمانے میں حکومت جمعہ بھی پڑھاتی تھی حاکم کا یہ حق ہے کہ وہ جمعہ بھی پڑھائے گا اور باقی نمازیں بھی وہ پڑھائے گا اس زمانے میں فجر کی نماز بھی حاکم پڑھایا کرتا تھا زہر کی نماز بھی حاکم پڑھایا کرتا تھا آج اس قسم کے حاکم مارکیٹ سے شارٹ ہیں یہ صرف جمعہ کا مسئلہ نہیں حاکم وقت ہر نماز حاکم کی حکومت کی ذمہ داری ہے وہ پڑھائی اپنا نائب بھیجے حجاج ابن یوسف فجر بھی پڑھاتا تھا حجاج ابن جمعہ شہباز شریف پڑھائیں گے یا نواز شریف پڑھائے گا جمعہ میں یا جناب پروے مشرف پڑھائیں گے اگر پڑھائے تو ہم سو دفعہ تیار ہیں سو دفعہ تیار ہیں لیکن وہ خدوہ پڑھیں اور جمعہ کی نماز پڑھائیں قوم کو نصیحت کریں کہ چوری مت کرو کرپشن اگلی دفعہ لوگ جمعہ پڑھیں گے تو علماء نے فتوہ دیا اس زمانے کے حساب سے بھئی اس زمانے میں اس طرح کے حاکم اگرچہ حجات ظالم تھا مگر پھر بھی جمعہ پڑھانے کی اہلیت اس میں تھی حق یقیناً حکومت کا ہے ہم مانتے ہیں لیکن حکومت اگر اس کی اہل نہیں ہے تو پھر جمعہ ہی ختم کر دو یہ قرآن کی کونسی آیس سے آپ نے نکالا ہے یہ کونسی حدیث سے آپ نے نکالا ہے کہاں کی کہاں لگا دی دیکھو اور ایک دلیل یہ بھی دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے تو وہاں گاؤں دیہاتوں سے لوگ آپ کے پیچھے آیا کرتے تھے جمعہ پڑھنے گاؤں دیہاتوں میں جمعہ نہیں ہوتا تھا تو یہ بات تو فقہہ مانتے ہیں کہ گاؤں دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا لیکن اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہاں حکومت نہیں ہے اس کی وجہ یہ کہ جمعہ شاعر اسلام میں سے ہے اس کے لیے بڑی آبادی کا ہونا ضروری لہذا فقہہ نے اس میں اختلاف کیا ہے امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ جمعہ کے لیے شہر کا ہونا ضروری ہے اور یا بڑا قصبہ کا ہونا ضروری گاؤں دیہاتوں میں نہیں ہوتا کیونکہ نبی کے دور میں گاؤں دیہاتوں میں نہیں ہوتا تھا امام شافی نے کہا اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ افراد نہیں ہیں جمعہ اجتماع سے نکلا ہے تو کم از کم چالیس آدمی کا ہونا ضروری ہے تو اس کی وجہ ریاست نہیں تھی اس کی وجہ کیا ہے جمعہ شاعر اسلام میں سے ہے بڑی جگہ پہ ہونا چاہیے جہاں رونا کو گاؤں دیہاتوں اور قصبوں میں نہیں ہوتا تو یہ الگ چیز ہے لیکن کہاں کی کہاں لگا دی پورے امریکہ میں اس کا نقصان کیا ہوگا اگر لوگ اس فتوے پہ عمل کرنا شروع کر دیں کہ ایک جمعہ ایسی نماز ہے جو مسلمانوں کو جوڑ دیتی پانچوں نمازیں تو بہت کم لوگ پڑھتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے جمعہ میں آ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے کہ یار اس کی زیادہ تعقید ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا وہ جمعہ بھی مسلمانوں سے ٹھیک ہے انہوں نے آخر میں کہا ہے کہ پڑھیں چونکہ سب پڑھ رہے ہیں لیکن آپ نے ویلیو تو گرا دی نا ایک آدمی جو حمد کر کے جمعہ پڑھتا تھا یہ سوچ کے کہ یار چلو باقی نہیں پڑھی جاری تو یہ تو زیادہ اہم فرض ہے یہ تو پڑھ لو انگلی کٹا کے شہیدوں میں تو نام لکھوا دو آپ نے جب اس کے دل سے اس جمعہ کی اہمیت ختم کر دی تو وہ جمعہ بھی پڑھنے نہیں آئے گا اور امریکہ اور برطانیہ جیسے ملک میں بھی اگر مسلمانوں کا جمعہ کے ذریعے جو ایک ریلیشن ہوتا ہے وہ بھی اگر قائم نہ ہو تو آپ پھر مستقبل میں ان مسلمانوں کے دین کا حال دیکھیں ایک انگریز نے یہ بات لکھی ہے کہ جمعہ کی نماز جب تک مسلمانوں میں زندہ رہے گی اسلام دنیا سے ختم نہیں ہو سکتا اس نے کہا یہ جیسے مرضیوں جمعہ کے دن آکے اپنے مسجد کی امام کی تغریر سن ہی لیتے ہیں اور خطبے میں کوئی اچھی باتیں سن ہی لیتے ہیں ہاں میں مانتا ہوں کہ کچھ خطیب ممبر کا غلط استعمال کر کے لوگوں کو غلط گائٹ کرتے ہیں لیکن میجورٹی الحمدللہ ایسی نہیں ہے میجورٹی جمعہ کی خطبوں میں اچھی ہی باتیں ڈیلیور کر رہی ہوتی ہے تو جو لوگ دین سے جڑے ہوئے ہیں اس میں جمعہ کی نماز کا بہت بڑا دخل ہے تو اس بات پہ لوگ کہتے ہیں یہ مولوی دین کے ٹھیکے دار سمجھتے ہیں ٹھیکے دار نہیں ہے بھائی چوکی دار سمجھ لو ہم غلط چیز کو دین میں انشاءاللہ آنے نہیں دیں کوشش یہی کریں گے ہم